سلامی کے چبوترے کے سامنے لائیں گے جن کا تعلق فرسٹ ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ وکٹر بٹیلین سے ہے سلامی کے چبوترے کے اہن سامنے سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں سلق دوش ہونے والے چیف آفارمی سٹاف اور نامزل چیف آفارمی سٹاف علم بردار دستہ علم بردار سلامی کے چبوترے کے بلکل سامنے جگہ لیں گے جس کے بعد سبب دوش ہونے والے چیف آفارمی سٹاف جنرل رحیل شریف نشان امتیاز ملٹری پاکستان کی بری فوج کی کماند بازابطہ طور پر نامزل چیف آفارمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا حلال امتیاز ملٹری کو سونک دیں گے سبب دوش ہونے والے چیف آفارمی سٹاف اور نامزل چیف آفارمی سٹاف کمان کی بازابطہ تبدیلی کے لیے تشریف لے جائیں گے سبب دوش ہونے والے چیف آفارمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا جنرل رحیل شریف نے پاک فوج کی کماند بازابطہ طور پر چیف آفارمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا حلال امتیاز ملٹری کو سونک دی ہے جو پاکستان کی بری فوج کے سونوے چیف آفارمی سٹاف پر جنرل رحیل شریف نے پاکستان کی بری فوج کی کماند بازابطہ جنرل کمر جعوید باجوا حلال امتیاز ملٹری کو سونک دی ہے جنرل کمر جعوید باجوا حلال امتیاز ملٹری کو سونک دی ہے حاتین و حضرات جیف آفارمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا حلال امتیاز ملٹری نے انیس سو اسی میں سولہ بلوچ رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آپ کینڈین فرس کمانڈ سٹاف کالیج کینڈا نیول پوشٹ گریجویٹ یونیورسٹی کالیپورنیا اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹری اسلام آباد سے فارغ تحصیل ہو آپ کمانڈ سٹاف اور تدریس کا وسی تجربہ رکھتے ہیں بطور انسٹرکٹر آپ سکول آف انفنٹری اور ٹیکٹس کوئٹا کمانڈ سٹاف کالیج کوئٹا اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں اپنی خدمات سرانجام دے چکے جل کمر جوید باجوا پاکستان آرمی کی ٹین کور کی کمانڈ کر چکے ہیں آپ شمالی علاقہ جات میں ایف سی این اے کمانڈر اور کمیڈانٹ سکول آف انفنٹری اور ٹیکٹس کے عام عہدوں پر فائد رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے آلہ عہدے پر نامزد ہونے سے قبل آپ جنرل ہیڈگوارٹرز میں انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اور ایویلویشن کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں پاکستان کا سرد ہلا دی پرچند تھامے پاکستان آرمی اور تینوں رینجمنٹس کے حاضرین کے کثیر تعداد موجود ہے آج کی اس تقریب میں نہیں ڈیڈاغ کارڈ موجود ہے موجود ہے موسیقی اقورس 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 خاتین و حضرات اعزازی گارڈ مارچ پاس کرتے ہوئے سرامی کے چبوترے کے سامنے سے گزک اعزازی گارڈ کمانڈر میجر حارس اسلم پیٹ کے سامنے جگہ لیں سرامی کے سامنے سے گزک سرامی کے سامنے سے گزک موسیقی تیرے سر پروشوں کا دھرتی سے وعدہ کہ میرے جیتے جی تیرے شہروں پر آسیبی زردی چھائے کیوں تیرے سر سے آنچن دھلکے کیوں تیرا نین کمل مرچائے کی میجر حارس اسلم اعدازی گارڈ کے اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں برس ناؤڈرن لائٹ انپنٹری ریجمنٹ کے دستہ ویکٹر بیٹالیون اس دستے کی قیادت کیپٹن علی احمد کر رہے ہیں ویکٹر بیٹالیون نے سیاچر اور آپریشن علی میزان میں شاندار خدمات سر انجان دے دلامی کے چپوترے کے سامنے سے سیکس پرنڈیئر فورٹس ریجمنٹ کا دستہ جنرل راہید شریف نے اسی ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور آج جنرل راہید شریف نے مونے آلویدائی سلامی پیش کر رہی ہے عالم بردار دستہ نائب سویدار فیصل پاکستان کا سب دھلالی بچمتہ میں سیکس پرنڈیئر فورٹس ریجمنٹ کا دوسرا دستہ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا تعلق اسی ریجمنٹ سے سب سے آلہ سب سے ممتاز الشواز الشواز ایک سندھ ریجمنٹ کا دوسرا میلیٹری بینڈ کا دستہ سب سے ممتاز ہے